بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے آپ کے کھانوں میں برکت دے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ساگو مینگو ڈیزرٹ بہت دبردست ہوتا آپ ضرور ٹرائے کریے دبردست سے بھی اوپر ہے یہ ڈیزرٹ بسم اللہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ساگو ڈیزرٹ اس کی پریپریریشن ہم جو ایسا فرسٹ ہے جھیلی بنانے سے کریں گے جھیلی بنانے کے لیے میں دو گلاس وارٹر لوں گی اس میں دو گلاس پانی ہم اٹ کریں گے بسم اللہ اب ہم بوائل ہونے دیں گے پانی کو اب میں شوگر اٹ کروں گے اس میں وان کپ آپ ایکارڈنگ ٹیسٹ لیجئے ہم شوگر کو ملٹ ہونے دیں گے دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا بوائل ہونے آگا میں آپ کو مینگو جھیلی فلیور لے رہی میں میں دو کور دالی اس میں جھیلی کے 75 گرام کی جھیلی تھی میری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جھیلی اچھی طریقے سے پک چکی ہے میں فلیم بن کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جھیلی اچھی طریقے سے پک چکی ہے میں ڈش آٹ کروں گی اس کو بسم اللہ میں ڈش میں دار رہی ہوں میں اس کو سٹھ ہونے کے لئے رک دوں گی میں میں فریج میں رک دوں گی جھیلی سٹھ ہونے کے لئے کے لئے وان آور کے لئے بسم اللہ میں اس کو گلنے کے لئے رک دوں گی بسم اللہ اس میں دو گلاس واتر ایڈ کروں گی میں اب ہم سابندہ نے کوئی گل نہیں دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سابندہ نے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اچھی طریقے سے گل چکا ہے میں اس کو جو اتنا بھی پانی ہے اس کا ریموف کر دوں گی میں پانی اس میں سے بسم اللہ میں اس طرح سے اس کا پانی ریموف کر دے رہی ہوں سابندہ نے کے اوپا ہے تھنڈا پانی ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے موٹھیوں کی طرح ہمیں سابندہ نے نظر آ رہا ہے مجھے اس طرح سے ہی چاہیے تھا ڈیزٹ میں ہمارے میں ایک لیٹر دودھ لی میں دودھ گرم کے لیے رکھ چکی ہوں ہم کارن فلور ایڈ کریں گے مجھے گھٹ نہیں چاہیے لیکویٹی چاہیے اس میں اسی لیے میں کارن فلور زیادہ آٹ نہیں کر رہی ہوں دودھ ہمارے اچھی طرح سے گرم ہونے آ چکا ہے میں اس میں شگر آٹ کر رہی ہوں ونکا اب شگر آٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں اس میں کریں بھی آٹ کروں گی ہمارے میں مینگو بھی آٹ ہوں گا ساگو بھی آٹ ہوں گا اس لیے زیادہ مٹھاس ہو جائیں گے اس لیے میں شگر کمی آٹ کریں اس میں ہمیں کارن فلور آٹ کر رہی ہوں ہمیں زیادہ تھک نہیں چاہیے لیکویٹی چاہیے میں اس میں ون ٹیبل اسپون ملینہ ایسے دا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کسٹرڈ ایڈی ہو چکا ہے اس کی کنسیسٹنسی اس طرح سے ہونے چاہیے زیادہ تھک نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ ہم سابندانہ بھی مینگو جیلیو آٹ کریں گے تو بہت ٹھیک ہو جائیں گا اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہونے چاہیے یہ بیپ کریم ہے ون لیٹر کا ہے میں یہ آدھا کین دالی میں اس میں میں تھوڑا سا لائٹ بیٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کریم کو زیادہ بیٹ نہیں کریں میں اس میں کسٹر آٹ کر دوں گے میں بسم اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسیسٹنسی کس طرح سے بنی اس طرح سے ہونے چاہیے اب میں اس میں سابندہ نائٹ کر رہی ہوں بسم اللہ اس طرح سے ایک ہو گئے سابندہ آنے کے تو ہم اس کو توڑ کے الگ الگ کر دیں گے کیونکہ ہم چھاند کے رکھے تھے اسی لئے جوائنٹ ہو چکے ایک دوسرے سے اب میں اس میں مینگو آٹ کر رہی ہوں مینگو میں ہاف کے جی لی میں ہی اب اپنے ایکارڈنگ ٹیسٹ لے سکتے مینگو بھی زیادہ آپ کو کم دالنا ہے زیادہ دالنا ہے کیونکہ سابندہ آنے تو بہت زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے آپ لوگ کو تو معلومی ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے بونس کے لیے خاص طور پر اب میں اس میں ہم مینگو بھی آٹ کر دیے اب جیلی آٹ کریں گے ہم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جیلی اچھی طریقے سے جم چکی ہے اب میں اس کوڑ کیوب شیپ میں کٹ کر لوں گی جس طرح سے میں مینگو کو بھی کیوب شیپ میں کٹ کری تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جس طرح سے کیوب شیپ میں کٹ کر چکی ہوں بسم اللہ اب میں ڈیزرٹ میں آٹ کر رہی ہوں آپ کو بھی فلیور کی جھیلی لے سکتے ہیں آپ کو جو اچھی لگی جو پیش ایک آپ کو بہت پسند ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ میں آٹ کریتے ہیں جیسٹ میں اس اس لیے میں مینگو جہلی دار رہی ہوں مائی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ کا کتنا دبڑس لکایا ہے اس میں بہت کھائیں گے تو بہت ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے اور سابندانے کے ساتھ مہنگو کا کامبینیشن بہت دبڑس ہوتا آپ ٹرائے کریے اور گھر والوں کو کھلائیے آپ کے فیملی میں بچے ان کو بہت پسند آئے گا آپ ضرور ٹرائے کریے اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے میرے ویڈیوز کو لائک کریے اگر میرے ویڈیوز پسند آتے تو فیملی فرینڈز میں شیئر کریے اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے آپ کمنٹس میں ضرور لکھے دالیں آپ کو میرے ریسیپی پسند آتے یا ڈیزرٹ سوٹس کے زیادہ پسند آتے آپ کی کمنٹس پڑھکا مجھے بہت خوشی ہوتی ڈیزرٹ میں ٹھنڈے کے لیے رکھ دوں گی میں جتنا زیادہ چل ڈیزرٹ رہیں گا اتنا ہی وہ ٹیسٹ دیں گا ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح سے ڈیش میں دا رہی ہوں میں ہمارا ڈیزرٹ اچھی طریقے سے ڈھنڈا ہو چکا ہے آپ ایسی بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے دعائیوں میں یاد رکھئے اپنا اپنی فیملی کا خیار رکھئے دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ